اسلام علیکم ڈیر میمبرز ڈبلی پی اکیڈمی ڈاٹ پی کے اردو ویڈیو ٹوٹوریلز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریلز سیریز میں ہم ایک کسٹم وو کامرس کا ویژٹ کریئٹ کرنا سیکھیں گے ویسے تو ویژٹ کریئٹ کرنے کے کافی سارے ٹوٹوریلز جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں لیکن وو کامرس کا جو ہے وہ کوئی سپیسیفک جو ٹوٹوریل ہے کوڈنگ پوائنٹ آویو سے جس میں ایک کسٹم ویژٹ کریئٹ کرنا سکھایا گیا ہو اس طرح کے ٹوٹوریل جو ہیں وہ بہت کم ہیں یا جو اردو میں تو خاص فر باپ کو نہیں ملیں گے تو میں نے سوچا کہ یہ ٹوٹوریل بھی ضروری ہے کیونکہ ہم تھیم ڈیویلپمنٹ اور پلگ ان ڈیویلپمنٹ وغیرہ میں سکھا رہا ہوں ڈبلی پی اکیڈمی ڈوٹ پی کے پر تو ایک کامرس ٹیم بھی جو ہے وہ ڈیویلپرز ڈیویلپ کرتے ہیں نیو بیز ڈیویلپ کرتے ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ایک کامرس ٹیم کی طرف آنے میں جو کیونکہ نیکسٹ سیریز انشاءاللہ میں شروع کروں گا ایک کامرس ٹیم ڈیویلپمنٹ پر تو اس سے پہلے جو ہے وہ میں کچھ جو ہے وہ اس طرح کے ٹوٹوریل بناوں گا کیا فیملیر ہو جائیں چیزوں سے تو آج کے ٹوٹوریل جو ہے وہ اس میں ہم ایک کسٹم ویجٹ کریئٹ کریں گے جس کو جو ہے وہ جس میں ہم پو کامرس کی پروڈکس جو ہے وہ ان کو ڈسپلی کروانا سیکھیں گے اور سب سے پہلے تو آپ ہمارا گروپ فیس بک گروپ جو ہے وہ لازمی جوائن کر لیں ڈبلیو پی اکیڈمی ڈوٹ پی کے کا جس کا لنک جو ہے وہ ہماری ہر ویڈیو کی تقریباً ڈسکریپشن میں موجود ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے وہاں پر پوسٹ کر کے ہم سے مدد جو ہے وہ لے سکیں دوسرا جو ہے وہ ہمارا ڈبلیو پی ڈاٹ ڈبلیو پی اکیڈمی ڈاٹ پی کے کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں اور ہمارا فیس بک پیج بھی جو ہے وہ لازمی طور پر لائک کر لیں تو ٹوٹوریل کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ ایک جو ہے وہ جنیرک کسٹم ٹھیم میں نے کوڈ کر لیا ہے سیمپل ساتھ جس میں ہم صرف اپنی یہ ویڈٹ کریشن کو جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کریں گے یا اس کو وقتاً فوقتاً اس بیس ٹھیم کو ہم استعمال کر لیا کریں گے تاکہ اگر ہم کسی پیس آف کوڈ کو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ٹوٹوریل بنا رہے ہیں تو ہم اس کو ٹیسٹ کر لیا کرو اور اس ٹھیم کو جو ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ یہ میں نے یہ وو کامرس کمپیٹیبل ٹھیم ہے یعنی کہ اس میں وو کامرس کی سپورٹ لگائی ہوئی ہے اس ٹھیم کو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا بھی ڈاؤنلوڈ لنک جو ہے وہ ویڈیو ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا کہ آپ اس ٹھیم کو ڈاؤنلوڈ کر سکے تاکہ آپ اپنے پروجیکٹس میں پریکٹس کے طور پر آپ اس ٹھیم کو استعمال کر کے اس میں جو ہے وہ جیسے ہم کام کر رہے ہیں آپ بھی اس کے اوپر ٹیسٹ کر سکے تو بڑھتے ہیں اپنے ٹوٹوریل کی طرف جس میں سب سے پہلے ہم نے ایک ویڈٹ جنریٹ کرنا ہے جیسے ہم ٹھیم جنریٹ کرتے ہیں سٹارٹر ٹھیم ہم جنریٹ کرتے ہیں انڈر سکور وغیرہ سے تاکہ ہمیں جو ہے وہ کوڈ وہ نہ لکھنا پڑے جو کہ بس بیس کوڈ ہوتا ہے جنریٹ جس کو جو ہے وہ بار بار پورا وہ لنٹی کوڈ ہم نہ لکھے تو اسی طرح جیسے ٹھیم جنریٹ ہوتا ہے اسی طرح ویڈٹ اور پوسٹ ٹائپ جیسے ہم نے پوسٹ ٹائپ بھی جنریٹ کرنی سیکھی یا جنریٹ ڈبلی پی جو ہے وہ ڈاٹ کام سے اسی طرح ایک سائٹ ہے جہاں سے آپ ویڈٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں تو ہم سیمپل ایک بیس ویڈٹ جنریٹ کریں گے جس میں جو ہے وہ ایک ویڈٹ کا پورا کوڈ ہوگا بنانے کا اسے بعد ہم اس میں اپنی پروگرامنگ گنگے پروڈکس جو ہم نے فیچ کرنی ہے ڈسپلی کروانی ہے وہ ہم اپنی جو ہے وہ پروگرامنگ اس میں لکھیں گے تو ویڈٹ جنریٹ کرنے کے لئے جو سائٹ ہے وہ ڈبلیو پی ہیسٹی ڈاٹ کام ہے اس ویب سیٹ پہ آپ آ جائیں ویب سیٹ پہ جب آپ آئیں گے تو یہاں پر لیفٹ سائی پر یہ آپ کے پاس ان کی ٹیبز ہیں ان میں سے آپ ٹولز کے اوپر کلک کر دیں ٹولز میں جب آپ آئیں گے تو آپ کے پاس یہ کافی سارے جو ہے وہ جنریٹرز ہیں ان کے جو آویلیبل ہیں جس میں جو جو ہے وہ کیوری لوپ جنریٹر سائٹ بار جنریٹر یہ کافی سارے جنریٹر ہیں جن کو آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم نے جو ابھی استعمال کرنا ہے وہ ویڈٹ جنریٹر ہے اس کو ہم سلک کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ ایک ٹائٹل دے لیں یعنی کہ اس ویجٹ کا اپنے ویجٹ میں جب آپ چاہتے ہیں تو اس کا وہاں پر ہر ویجٹ کا اپنا ٹائٹل آ رہا ہوتا ہے یہاں پر ہم ایک ویجٹ کو ٹائٹل دے لیتے ہیں ٹائٹل ہم اس کو دے لیتے ہیں WP اکیڈیمی لیٹس پروڈکس کے نام سے ہم اس کو ٹائٹل دے لیتے ہیں ڈسکرپشن اوپشنل ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں یہ میں نے ڈسکرپشن بھی دے دی اس کے بعد شوڈ یور ویجٹ کنٹین اس کو آپ ییس ہی رکھیں جو ہے وہ آپ اکثر ویجٹ ڈریک کرتے ہیں تو اس میں ٹائٹل کی فیلڈ ہوتی ہے اس کو ہم استعمال کریں گے ٹیکس ڈومین آپ دے سکتے ہیں جیسے کہ ہمارا ٹیم کا جو ٹیسٹ ڈومین ہے وہ اس ٹی کسٹرم ہے اس کے بعد فیلڈز جو ہے وہ آپ یہاں سے جو ہے وہ یہ اس طرح یہ تمام فیلڈز اویلیبل ہیں جن کو آپ اپنے ویجٹ میں جو ہے وہ یہاں سے لگا سکتے ہیں اگر آپ کو آپ ویجٹ کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کو ان میں سے کسی فیلڈ کی ضرورت ہے یعنی کہ یوزر سے انپوٹ تو ہم نے لینا ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو جتنی فیلڈز ریکوائیڈ ہوں جو یوزر سے انپوٹ آپ نے لینی ہے تاکہ آپ اس کو اپنے ویجٹ کے اندر استعمال کر سکیں وہ آپ یہاں سے فیلڈز ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر فیلحال ایک فیلڈ ایڈ کرتے ہیں نمبر اس کی میں ٹائپ رکھتا ہوں اور اس کو لیبل ہم دے دیتے ہیں یہ لیبل اس لیے یہ فیلڈ ہم نے اس لیے create کیا ہے کہ ہم شروع میں ہی اپنے ویجٹ میں ایک فیلڈ ایسی رکھنا چاہ رہے ہیں جس میں یوزر جو ہے وہ انپوٹ کرے کہ میکسیمم نمبر اف پرادکس کتنی جو ہے وہ ڈسپلے کروانا چاہ رہا ہے تو ہم اس فیلڈ کی ویلیو کو پھر اپنے ویجٹ میں استعمال کریں گے اور اپنی جو ہم نے لوپ لگائیں گے اپنی پرادکس کا اس میں ہم اس کی ویلیو کو استعمال کر لیں گے ایسے لیمٹ پیرامیٹر کے جو ہے وہ یوزر جتنی لیمٹ ڈیفائن کرے اتنی پرادکس جو ہیں وہ لیسٹ ہوں تو اور کسی چیز کو ہم نہیں شیرتے جیسے ہی آپ نے یہاں پر فیلڈ ایڈ کرتے ہیں یا ساری چیزیں لگاتے ہیں آٹومیٹکلی رائٹ سائیڈ پر اس کا کوڈ جنریٹ ہو جاتا ہے اب دیکھیں اتنا لیندھی کوڈ اگر میں آپ لکھنے بیٹھ جوں اور آپ کو سمجھانے بیٹھ جوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو کہ یہ ہر ویجٹ سمجھ لیں کہ ایک ویجٹ کریٹ کرتے وقت یہ کوڈ ریکوائیڈ ہے جو استعمال ہونا ہے ہم سیمپل جو ہے وہ یہاں سے اس کو کوپی کرتے ہیں اور اب اس کو کوپی کرنے کے بعد ہم نے direct functions.php میں جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن ہم نے نہیں لگانا کیونکہ functions.php میں ہم جو ہے وہ اس کو ہم clean رکھتے ہیں جیسے یہ دیکھے کہ انہوں نے سارے کام جو ہے وہ یہ فائلز انکلوڈ کروا کے ان میں کی ہوتے ہیں تو اسی طرح ہم اپنے ویجٹ کی ایک نئی فائل کریٹ کر لیتے ہیں اس میں یہ سارا کوڈ پیس کر دیتے ہیں اور اس فائل کو ہم یہاں پر صرف functions.php میں انکلوڈ کروا لیں گے تو اس کے لیے ایک نئی فائل کریٹ کرتے ہیں اس کو صرف اور صرف directly save کرتے ہیں اسٹی کسٹم کے یہ آئی این سی کے فولڈر کے اندر ہم ہم اس کو save کر لیتے ہیں ویجٹ ویجٹ products.php کے نام سے ہم اس کو save کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کو یہاں سے اپنی functions.php کی فائل میں include کروا لیتے ہیں آئی این سی میں ویجٹ products.php کے نام سے ہمارا ویجٹ ہے اس فائل میں اگر آپ آ جائیں تو ہم نے یہاں پر شروع میں php کا tag جو ہے وہ نہیں لگایا تھا ہم لگا لیتے ہیں اور اب دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ آپ کا ویجٹ created ہے اس میں یہ آپ کا title کی فیلڈ آ رہی ہے یہ description آ رہی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ویجٹ فیلڈ کے نام سے انہوں نے کیا کہتے ہیں variable بنائے ہوئے جس میں جو ہے وہ array میں یہاں پر ہم نے جتنی بھی فیلڈ create کرنی ہوں گی اپنے ویجٹ میں استعمال ہونے کے لیے وہ ہم یہاں پر define کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہ جو define کی تھی وہ automatically جو ہے وہ یہاں پر آ گئی اور اس کی ایک id automatically generate ہو گئی ہے limit products کے نام سے تو میں اس کو صرف جو ہے وہ limit set کر دیتا ہوں اور یہ ویجٹ فیلڈ کا section ہے اس کے بعد ہر جگہ پر انہوں نے ساتھ کمنٹنگ کی ہوئی ہے جو آپ کو بتائے گی کہ کون سا section جو ہے وہ اس میں کیا code آ رہا ہے اب یہاں پر انہوں نے بتایا ہے front end displays اور widget یہ جو function ہے اس function کے اندر ہم جو کچھ بھی اپنی programming یا markup لکھیں گے وہ front end پر جب widget add کر دیا جائے گا تو وہ website front end پر جہاں وہ add ہوا ہے وہاں پر یہاں ہم جو کچھ بھی code کریں گے یا markup لکھیں گے وہاں display ہوگا اس کے بعد یہ function ہے back end widget fields کا اب یہاں پر جو ہم fields لگائیں گے یا جو بھی markup استعمال کریں گے وہ widget user back end سے add کرے گا تو widget add کرتے وقت اس کی جو window آتی ہے اس میں جو ساری properties یا سارا text یا fields ہیں وہ یہاں پر ہم code کریں گے جو ابھی وہاں پر نظر آئیں گی اس کے بعد جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں fields ہیں اسی طرح یہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ وہ topper array بنائی ہوئی ہے اس کو انہوں کیا کہتے ہیں output کر دیں کہ جتنی بھی ہوں گی آجائیں گی اور اس کے بعد یہ sanitize widget for values as they are saved جو بھی user input کرے گا widget جو user سے input لے رہا ہے اس کو یہ database میں save کروانے سے پہلے یہ function کیا کر رہا ہے ان values کو sanitize کر رہا ہے تاکہ اس میں کسی بھی قسم کا hacking code وغیرہ جو ہے وہ database میں نہ inject ہو سکے اس کے بعد simple جو ہے وہ widget کو register کر رہا ہے اور add action کے method کے ذریعے یہ widget کو register کر رہے ہیں تو یہ basic overview تھا ان کا کیا کہتے ہیں functions کا اور sections کا جو create automatically ہو چکی ہیں جن یہاں پر fields اگر ہم نے کوئی بنانی پڑ جائیں گے ہمیں تو create کریں گے یا otherwise جو ہے وہ ہم directly جو اپنے کیا کہتے ہیں front end ہے جو ہمارے widget کا یہ area یہ ہم یہاں پر اپنی query لگائیں جو کے جس کے ذریعے ہم post products جو ہیں ان کو fetch کریں گے اور display کروائیں گے تو بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو انہوں نے دو lines echo کی ہیں دو arguments before widget اور arguments after widget ان کو آپ نے نہیں share نہ ان دونوں کے درمیان میں آپ نے جو ہے وہ جو output ہے جو آپ نے markup بنانا ہے وہ آپ نے دونوں کے درمیان میں بنانا ہے اپنے php کے جو اپنے query یا جو بھی functions لکھنے وہ آپ نے ان دونوں کے درمیان رکھنا ہے تاکہ یہ کیا کرتا ہے کہ before widget اور after widget میں wordpress جو by default core جو ہے وہ files inject کرتا ہے یا کچھ بھی code output کرتا ہے جو widget کے generate ہونے میں مدد دے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ output ہو سکے اور widget جو ہے وہ properly function کر سکے اس کے بعد اس سارے code کو ہم یہاں سے کر دیتے ہیں remove یا جو ہے وہ ابھی اگر ہم یہ id ہم کیونکہ ہم نے اوپر change کی ہے اس field کی id تو ہم یہاں پر id وہ ہی save کریں اور اس کا سب سے پہلے جو ہے وہ preview لے لیں یہاں سے اس کو ہم close کر دیتے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے ہم آتے ہیں appearance میں widgets میں تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا widget وہ کہاں پر آیا ہے successful generate ہو ہے جو WP Academy latest products کے نام سے ہمارا widget آ چکا ہے تو اس کو ہم لگاتے کہاں ہیں میں ایک نیا widget area create کیا ہوا ہے اپنی theme میں template بنائی ہے جس کو home page set کیا ہو ہے اور اس template میں میں جو ہے وہ نیا register کیا ہوا ہے اس میں اس کو add جو کہ home page widget کے نام سے میں register کیا ہے تو یہ پر میں اس widget کو لگاتے جیسے آپ دیکھیں یہ دونوں fields ہمارے پاس آگئیں ایک title کی اور دوسری یہ جو ہم نے custom field اس میں بنائی تھی limit products آپ limit set کریں گے کتنی جو ہے وہ limit لگانا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں کیا کرتا ہوں title دے دیتا یہاں پر ہم limit define کر دیتے ہیں let's suppose میں 4 اس کی limit define کر دیتا ہوں save کرتے ہیں یہ اب دیکھیں values ہماری successfully save ہو گئی ہے database میں اگر ہم اس کو refresh بھی کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر ہماری values جو ہیں وہ save ہو چکی ہیں اور یہاں پر اب ہم جب page کو refresh کریں گے تو آپ دیکھیں یہ اس کا title بھی آگیا اور جو ہم نے اس field کو echo کروایا ہوا ہے یہ value بھی ہمارے پاس آگئی اور یہ ہمارے جو ہے وہ container سے باہر اس لئے جا رہا ہے جو کہ theme development میں بھی ہم study کیا تھا کہ اس کے اوپر میں نے کیا ہے کو boot strap کی class لگئے تو جیسے میں نے آپ بتایا تھا کہ margin left margin right minus ملیتا ہے تا کہ container کے 100% پھیل سکے تو میں اس کے اوپر ml 0 mr 0 کی class لگاتا ہوں اس class کو css file میں جا کر میں generate کر دیتا ہوں margin left turn margin right اس کا zero کر دیتا ہوں میں یہاں پر بنا لیتا ہوں دو glasses quickly لیتا میرے دیکھیں یہ ہمارا جو ہے وہ یہاں پر اب ہم نے کیا کر نا ہے کہ ہم نے wo commerce کی products جو ہیں وہ ان کو query کرنا ہے اور ان کو ہم نے display کروانا ہے یہ دو task ہم نے جو ہے وہ کر نے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں code جو ہے وہ query کا standard copy paste کر لیتا ہوں جس کو جو ہے وہ ہی بات کہ ہم بار 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 جو ہے وہ code کو لکھتے نہیں ہیں ہم جو reuse کرتے ہیں اپنے code کو جو بھی ہم نے لکھاؤ کیونکہ یہ query وغیرہ یہ loop کا query سارا جو ہم نے theme development study کیا ہو ہے اب یہاں پر میں کیا کرتا ہوں سمپل جہاں پر یہ سارا اس کا php output کا ہے یہاں پر میں اپنا یہ loop لگا لیتا ہوں یہ اپنا query کا جو بھی standard ہے سارا اس کو آپ لائننگ جو remove کر لیتا ہوں دیکھیں کہ یہ simple condition ہے جس میں have post کا function method لگا ہوا ہے چیک کر رہا کہ اگر post ہوں تو وائل کا loop چلا دے گا اور the post کو fed کر دے گا اور اس loop کے اندر ہم مارک پلکھیں گے لیکن ابھی تک اس loop کو یہ نہیں پتا کہ post لانی کہاں سے ہے تو وہ ہم کیسے کرتے ہوتے ہیں ہم wp query کا سہارا لیتے ہیں wp query کا class استعمال کرتے ہیں اس کی wordpress کی اس کے لیے ایک نیا variable ہم بنا لیتے ہیں اس کو میں کہہ لیتا ہوں query query اور اس میں ہم new object create کر لیتے ہیں wp query کا اور اس میں جو ہے وہ arguments پاس کر لیں گے اور arguments اب یہاں پر ہمارے arguments جو ہیں وہ important ہے جو کہ ہم نے اس loop کو جو ہے وہ provide کرنے ہے یعنی کہ query میں جو ہے وہ arguments جو پاس کرنے ہیں اس کے لیے arguments کا جو ہے وہ ray بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو argument پاس کرتے ہیں وہ ہوگا post اور پیج کا اور اس میں ہم نے یاد رکھیں جو ہم نے limit کا جو ہے وہ field بنوائی تھی ہم نے اس کی value کا استعمال کرنا ہے تاکہ user نے جو input دی ہے اس input کے accordingly اس کے اوپر جو limit ہے وہ استعمال ہو تو جب آپ نے widget create کیا ہو ہے تو widget کی جتنی بھی جو fields ہیں ان کی جو values ہیں وہ instance instance کے variable میں save ہوتی ہیں یعنی کہ یہ basically ایک array بنتی ہے اور اس میں سے آپ اپنی field کی جو id آپ نے رکھی ہے وہ pass کر کے instance کا variable استعمال کروں گا اور اس میں یہ پر جو ہے اس field کی id pass کروں گا تو یہ اس field کی value کو access کر لگا اس لئے جتنی بھی fields آپ create کی ہوں گی instance کے variable کے اندر store ہوں گی تو آپ اس میں سے id pass کر کے اس کو آپ اس کی value کو access کر سکتے ہیں تو post پر page کے بعد next post status جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اس کو ہم publish جو ہے وہ select کرتے ہیں اور اس کے بعد اب یہ سب سے important argument ہے جو کہ ہم استعمال کرنے لگے ہیں سوری post type کی یاد کریں جب کہ ہم نے جب custom post type جو generate کرتے ہیں یا جب ہم نے generate کر کے اس کی data ہے اس کو access کرنے کی کوشش کی تھی تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس میں اس میں بھی ہم نے یہ post type جو ہے وہ اس market ہے چونکہ جو wo commerce کی products ہیں وہ ایک custom post type بنی ہوئی ہے تو اس custom post type میں جو ہے وہ products create ہوتی ہیں تو اس کی جو custom post type wo commerce کی بنی ہوئی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس product کی اگر آپ اس کو verify کرنا چاہیں تو آپ اپنے wordpress installation میں جب آپ product کے اوپر click کریں تو اب یہ دیکھیں اس کی post type آپ کے پاس آ رہی ہے جو کہ product ہے یہ ہم نے دیا post type product simply that کہ اب یہ ہمارا ہماری جو query ہے وہ complete ہے اب یہ کیا کرے گی کہ wo commerce کی latest جو products ہیں by default latest ہی fetch ہوں گی products ہیں ان کو یہ fetch کر لائے گی اور limit جو ہم نے define کر دی ہے اتنی products یہ ہمارے پاس fetch کر لائے گی اب loop کے اندر ابھی فیل حال صرف کیا کرتے ہیں ہم ہم جو ہے وہ اس کا title جو ہے وہ جو ہے وہ اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہم نے query جو ہے وہ یہ جو ہم نے variable بنایا ہے اس loop کو ابھی تک نہیں پتا کہ ہم نے اس loop کے اوپر اس query کو نہیں لگا ہوا ہم نے اس loop کو بتانا ہے کہ آپ نے جو ہم نے arguments پاس کی ہیں wp query کو اس میں سے post لے کر آنی ہے تو اس کو بتانے کے لئے آپ simple کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ نے ایک نیا object create کیا ہوا ہے تو اس function کو آپ یہ object جو ہے یعنی کہ آپ یہ variable آپ نے create کیا ہے آپ یہ لگائیں گے اس کے بعد ہائی پر اور greater than کا sign اب اس کو بھی ہم یہاں پر بتا دیتے ہیں اور یہاں پر بھی جو ہے وہ ہم اس سیم ویسے ہی جیسے ہم custom post type میں سے post fetch کرتے ہیں اس طرح ہمارے پاس اب ہم لیتے ہیں اپنے widget کا preview اوکے تو as expected ارسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ پہلی attempt میں ہمارا جو تو دیکھ لیتے ہیں مسئلہ ہمارے پاس کہاں ہے code کو تھوڑا سا آ 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 پرینٹسسز ڈیوز کر لی ہم نے یہ نہیں استعمال کرنے تھی ہم نے کر لی بریکٹ یہ جو یہ بریکٹس ہیں یہ ہم نے استعمال کرنی تھی اس کو terminate بھی ہم نے کرنا تھا یہ بیسکی کر لی بریکٹس استعمال کر لی ہم نے یہ راؤن بریکٹس جو استعمال کرنی تھی تو ریفریش کر کر دیکھتے ہیں ہاں جی آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑی سی گندی حالت میں ہی ہمارے پاس ہماری یہ جو پرودکس ہیں ان کے ٹائٹل ہم نے استعمال کیا تھا ان کے ٹائٹل جو ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی جو لیٹس پرودکس تھی ان کے ٹائٹل ہمارے پاس آ رہے ہیں تو سکسیسفولی ہم نے جو کیا کہتے ہیں لوپ اپنا کریئٹ کر لیا جو ہے وہ ہم نے پرودکس کو پیچ کر لیا اور اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم پراپر اپنا مارک اپ لکھتے ہیں اس جو ہے وہ بگڑی ہوئی حالت کی جو پرودکس ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے پرودکس لسک کروائیں گے تاکہ ان کا تھم نیل ان کا ٹائٹل ان کی پرائیس اور اس کا ایڈ ٹو کارٹ کا بٹن ہم دسپلائی کروائیں گے تاکہ یہ پراپر جو ہیں وہ ایز 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 کو بریک کرتے ہیں کیونکہ اب ہم نے کسٹم ایش جی ایمیل کا اپنا مارک اپ لکھنا ہے اور اس کے اندر بی ایش پی وغیرہ بریک تھرو کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم مارک اپ جو ہے وہ کر لیتے ہیں کیونکہ بوٹ سٹرائپ اس تھیم کے اندر بوٹ دیو کر لیتے ہیں اس کو کلاس ہم کہہ لیتے ہیں آہ ڈابلی پی اے پروڈکٹ اس کو کلاس لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیونکہ ہم نے بوٹ سٹرائپ استعمال کیا ہوا ہے ہم سمپلی بوٹ سٹرائپ کا جو کولم کی کلاس اس کو استعمال کر لیتے ہیں ہم ایک رو میں چاہ ڈسپلی کروانا چاہ رہے ہیں پروڈکٹ تو چار کول الگ 3 لگا لیتے ہیں مزید 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 اپنا مارک لگاتی ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ پروڈکٹ تھم کامی دیو کر لیتے ہیں اس کے بعد پروڈکٹ ٹائٹل کا اس کے بعد پروڈکٹ پرائس کا اور اور ایک لاز ٹیو ہم کریئیٹ کرتے ہیں پروڈکٹ بٹنز کا سب سے پہلے ہم یہاں پر پروڈکٹ کا تھم نیج اس کو آر پوٹ کروا لیتے ہیں وہ آپ کیسے کروائیں گے سٹینڈر جو ہمارے پاس ورڈپیس کا پنکشن ہوتا ہے دا پوست تھم نیل کا اور جو ہے وہ اس میں ہم میڈیم سائز کا تھم نیل جو ہے وہ سکوٹ پوٹ کروا لیتے ہیں ریفریش کرتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس سکسیس فولی جو پروڈک کے تھمنیز ہیں وہ آگئے ہیں اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ ایک اس جو ہے وہ ڈبلی بی یا پروڈک کی جو ہمارا ڈیو اس کے اندر میں ایک اور نیا ڈیو کر لیتا ہوں بعد میں آپ کو بتاؤ گا کہ صرف سٹائلنگ کے لیے میں اس کو کرنا چاہ رہا ہوں کچھ پروڈکٹ انر کے نام سے میں اس کو کلاس دے لیتا ہوں اور یہ جتنے جو ہمارے باقی کٹینرز ہیں ڈیو ہیں ان کو میں یہاں پر پیسٹ کر لیتا ہوں ابھی تک جو بھی ہے وہ سمپل سب کچھ میں اس کے پروڈک کا ٹائٹل ڈسپلے کروانے کے لیے اور اب یہاں پر جو ہے وہ یہ ہمارا جو ہے وہ وو کام کا کام کام ہے کہ ہم نے یہ پروڈک کی پرائس جو ہے کیونکہ ورڈپیس کی جو سٹینڈرڈ پوسٹ ہوتی ہیں تو پرائس کا نہیں ہوتا تو یہاں پر جو فنکشن استعمال کریں گے جیسے ورڈپیس کا اپنا کوڈکس ہے ویسے ہی وو کام مرس کا بھی اپنا کوڈکس ہے جہاں سے آپ اس کے فنکشن جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پرائس سچ کرنے کے لیے جو اس کا وو کام رس کا فنکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گیٹ پرائس ایش ٹی ایم ایل لیکن آپ جب آپ نے وو کام مرس کے فنکشن جو ہیں وہ ایکس کرنے ہیں تو ان کو ایکس کرنے کے لیے آپ کو جیسے آپ نے WP Query کا object create کیا ہے اس طرح آپ کو وو کام مرس کا product کا object پی جو ہے وہ create کرنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے وہ آپ اس کی وو کام رس کے functions جو ہیں وہ ان کو یا ان کی جو بیس ہیں ان کی properties ہیں ان کو آپ access کر سکیں تو وہ آپ کیسے create کریں کریں گے میں ایک product کے نام سے نیا variable create کرتا ہوں اور اس کا نیا new object بناتا ہوں اور جیسے wp query کا object ہے اس طرح یعنی class ہے اس طرح ان کی اپنی class ہوتی ہے wc product کی اور اس میں argument میں آپ نے کیا پاس کرنا ہوتا ہے کہ جو post کی id ہے جو ہم نے اوپر query لگائی ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ پاس کرنی ہوتی ہے لیکن یہ object جب ہم نے id پاس کرنی ہے تو یہاں تک ہمیں نہیں پتا کہ product کی id کیا آ رہی ہے تو ہم اس کو یہاں سے cut کریں گے ہم نے اس کو لگانا کی طرح ہے ہم نے جو ہمارا while کا loop چل رہا ہے ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس کو لگانا ہے اور یہاں پر ہم id پاس کرنے کے لیے جو آپ کو پتا ہے پوسٹ کی id get کرنے کے لیے ہمارے پاس get the id کا function ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو save کیا اب جو بھی ہم نے جو کیا کہتے ہیں وہ commerce کا function استعمال کرنا ہے ہم نے اس کے ساتھ اس object کو استعمال کرنا ہے اور اس کو echo بھی کروا لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس output کیا بنتی ہے اوکی یہ آپ دیکھیں یہ image آگیا title آگیا اور اب جو products کی prices ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں کیونکہ جو commerce میں میں set روپیز میں کی ہے currency symbol ہمارے پاس rs کا sign جو ہے جو بھی currency icon آپ نے set کیا ہے آپ کے پاس جائے گا تو آپ دیکھیں کہ ہم نے successfully products جو ہیں ان کو fetch کر لیا ہے اب ہم نے کیا سمپل ہے وہ آپ سمپل hrf جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں title کو میں اٹھا کے یہ اس کو anchor element کے اندر لیاتا ہوں anchor tag کے یہ ہم hrf میں کیا کرتے ہیں جو بمل لنگ کا جو ہے وہ آپ function استعمال کریں گے اور اسی کو ہم thumbnail کے اوپر بھی لگا لیتے ہیں تو اب ایک ہمارے پاس لنگ ہو گیا اگر ہم اس کے اوپر کلک کریں تو یہ ہمیں product کے پیج پر بھی لے کر جا رہا ہے جو وو commerce پیج بنا ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیں image کے اوپر کلک کرنے سے بھی لے کر جا رہا ہے اور title کے اوپر کلک کرنے سے بھی لے کر جا رہا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب last جو کام ہمارے پاس رہ گیا ہے جو ہم نے اس کا buy now کا button create کرنا ہے اس کے click کرنے کے اوپر ہے وہ add to cart ہمارے پاس product ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ کیسے لگائیں گے اس کے لیے آتے ہیں یہاں پر اب add to cart کا button لگانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو آپ hard code کر دیتے ہیں اس میں لگا کر لنک کو ایک special variable ہوتا ہے جو آپ نے url میں پاس کرنا ہوتا ہے add to cart اس کے بعد آپ اس product کے id پاس کر دیتے ہیں تو لیکن ہم نے wo commerce کا button لے کر آنا ہے جس میں hx وغیرہ سارا کچھ کی بنی ہوتی ہے یہ پورا function ہوتا ہے کہ میں تو وہ regular programming میں کوڈنگ میں تو کافی سارے functions جو ہیں وہ یاد ہوتے ہیں لیکن آپ نے wo commerce کے functions explore لور کرنے ہیں تو اس کے لئے آپ اس function کو search کریں تو آپ دیکھیں یہ docs wo commerce dot com پہ لے جائے گا جس میں اس function explanation ہوتی ہے تو یہاں پر آپ باقی سارے functions مل جائیں گے wo commerce ہیں یہاں پر ہر function کے آگے انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ کونسا function جو ہے وہ آپ کو کے آؤٹپٹ کر کے دے گا ہے وہ کیا جو ہے وہ آپ کو return کرے گا یہ یہ docs.woocommerce.com پہ wp wc api docs یہاں پر آپ آ کر جو ہے وہ جتنے بھی woocommerce کے functions ہیں ان کو آپ study کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی جو ہے وہ development کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو ہم close کرتے ہیں اور یہاں سے refresh کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ add to card کا button بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا تو اس پر کرتے ہیں آپ دیکھیں Ajax ہوا یعنی کہ یہ وہیں پر product add to card بھی ہو گئی ہمارے پاس اور یہ view card کا button بھی آ گیا اب اس کے اوپر جب آپ product کے اوپر woocommerce کی default styling یا default Ajax اور دوسری چیزیں implement کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اگر تو آپ custom اپنی coding کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے یہ custom widget create کیا ہے اپنا تو جب آپ کو custom widget create کر کے کسی custom location پہ لگا رہے ہوتے ہیں جس میں woocommerce کا جو ہے وہ rapper آپ کے پاس نہیں آیا ہوتا اس میں آپ نے جو آپ کا container ہے نا جس میں اپنے products list کروانی ہے یا woocommerce کی جو ہے وہ features ڈیوز کرنے ہیں اس container کو آپ نے class لگا دینی ہے وہ ہوتی ہے woocommerce کی اور دیکھیں کہ یہ پہلے button کی حالت کیا تھی اور اب button کی حالت کیا یعنی کہ اس پہ اب woocommerce کی جو اپنی css وغیرہ ہے یا js ہے وہ output ہوگی ایسے کلک کریں یہ دیکھیں اب یہ icon بھی ہمارے پاس آگیا ہے خوب صورت سے جیسے ہم نے ایٹو کاٹ کیا وہ circle جو ہے وہ گھوما ہو رہے ہیں یہ اس طرح کے feature جب آپ نے use کرنے ہوں تو اس container کے اوپر آپ نے woocommerce کی class صرف استعمال کر لینی ہے تو وہ باقی چیزیں خود ہی handle کر لیتا ہے تو اب اب ہمارے جو widget جو ہے وہ generate ہو چکا ہے بن چکا ہے اور اس میں latest products بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں with price and add to card اس کے لئے مزید اگر آپ کوئی چیزیں اس میں add کرنا چاہ رہے ہیں تو اب جیسے میں نہیں آپ کو documentation جو ہے وہ بتائی آپ woocommerce کی وہاں سے functions دیکھ کے ان کو اسی طرح copy paste کر کہ جو جو آپ display کروانا چاہ رہے ہیں اپنے loop میں تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اب ہم صرف اس کی تھوڑی سی یہ جو ہمارے پاس شکل ہے اس کی display ہونے کی ہم اس کو دیکھ لیتے ہوں جو widget کا title ہمارے پاس top پر آ رہا تھا ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ یہاں سے remove کر دیا تھا تو اس کو بھی جو ہے وہ ہم یہاں پر display کروا لیتے ہیں اپنے یہ widget میں تو یہ اس کو ہم کہاں display کرواتے ہیں ہم یہ جو ہمارا loop لگا ہوا ہے سارا اس کے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ہم اپنا جو title تھا اس کو ہم جو ہے وہ display کروا لیتے ہیں اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں اس loop کے start ہونے سے پہلے گا کرتے ہیں کہ اس جو یہ جو product ہیں ان کو ہم ایک container کے اندر رکھتے ہیں ان کو ہم کیسے رکھیں گے کہ یہ جہاں پر یہ جو if start ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم یہ جو ہماری query start ہو رہی ہے اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو اس کا پورا یہ جو لگا ہوا ہے اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو یہاں پر break کرتے ہیں اور یہاں سے جو یہ بھی ہے یہاں سے ہم php اپنے start کر دیتے ہیں اور ادھر سے یہ جو جہاں پر end ہو رہا ہے ہمارا یہاں بھی جو ہے وہ ہم break کرتے ہیں اور یہاں سے سے start کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم ایک پہلے div create کرتے ہیں جو ہے وہ ہمیں اور اس کو بھی ہم لگا لیتے ہیں اور یہاں پر ایک نیا div create کرتے ہیں جو کہ کنٹینر ہوگا ان پروڈکس کا یہ اس کی closing یہاں سے ہم ختم کرتے ہیں کہ loop کے end ہونے پر ہم اس کو close کرتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر یہ جو ہم نے ٹائٹل رکھا تھا کیونکہ میں نے اکوبتہ تھا کہ widget کی جتنی وہ جو fields ہوتی ہیں ان کی جو values ہوتی ہیں وہ ان کے یہ instance میں سیو ہوتی ہیں تو ہم یہاں سے ایسٹو لگا لیتے ہیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر ہم ایک class لگا لیتے ہیں اس کے اندر آنے والا اس سینٹر لائن ہو جائے اوکے تو سینٹر لائن تو نہیں ہوا ہمارے پاس ٹیکس سینٹر کی اس کو ہم اس روح کے پر لگا کر دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی نہیں ہوا ایسٹنگ یہ bootstrap کے لیٹرس فرشن میں جہاں ہم نے class کا نیم چینج کیا ہوگا اس کو ہم مینوولی جو ہے وہ لگا لیں گے تو یہاں تک ہمارا کام ہو گیا ویڈٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی ہمارے پاس آ گیا products جو ہیں وہ بھی آ گئے ان کے ٹائٹل ان کے pricing اور add to cut وغیرہ ہمارے پاس آ گیا اب ہم اس کی تھوڑی سی simple styling کر لیتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہم یہ جو ویڈٹس کے لیے section بنا ہوا ہے ان کا css کا وہاں پر مرا جاتے ہیں اور یہاں پر میں کیا کرتا ہوں ہاں آئے 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 دیکھتے ہیں h3 لگایا ہم نے h2 لگایا ہم نے اس پہلے تو ویڈٹ ٹائٹل رو جو ہے وہ اس کو میں کیا کرتا ہوں ہمارے پاس ٹیک سینٹر پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا رہا ہائیں پاس ٹائٹھے ہائے ہائے موسیقی اس کو امپورٹنڈ بھی لگا دیتا ہوں میں ساتھ پھر دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ ہمارا ساتھ ٹھیک ہے اوکی یہ ہو گیا اور جو اس کو ہم یہاں سے یہ ریموو کر دیتے ہیں اور اس کو ایک بیگراؤنڈ کلر بھی جو ہے وہ ہم دے لیتے ہیں اور جو ایش ٹو ہے اس کا ہم مارچن جو ہے وہ زیرو کر دیتے ہیں اس کو بھی میں امپورٹنڈ لگا دیتا ہوں فیلال اوکی یہ ہمارا جو ہے وہ اس کی ویجٹ کی ہیڈنگ سٹائل ہوگی اب ہم سیمپلی جو ہے وہ پروڈکس کو تھوڑی سی سٹائل کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ ہم نے جو کلاس لگائی تھی اس کو ایکسیس کرتے ہیں اس کے اندر پروڈکٹ انر کی ہم نے کلاس لگائی تھی اس کو ہم پیڈنگ دیتے ہیں ٹین پکزل کی اور اس کو بورڈر دے دیتے ہیں اوکی یہ ہمارے پاس آ گیا اس کو تھوڑا سا بورڈر کو لائٹ کر دیتے ہیں اوکی اور یہ جو ہمارا ہماری ویڈٹ کانٹنٹ کی روو تھی اس کو بھی ہم پیڈنگ دے لیتے ہیں ٹاپ بوٹم سے 50 پکزل اس کو میں کر جاتا 30 پکزل کر دیتا ہوں اور لیفٹ رائٹ سے 10 پکزل لیفٹ رائٹ سے میں زیرو کر دیتا ہوں اس کو اوکی اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ پروڈکٹس آ گئیں اب اس کا جو تھوڑی سی مزید سٹائلنگ کرتے ہیں جو پروڈکٹ ٹائٹل تھا ہمارے پاس اس کو اس کو بھی ساتھ لگاتے ہیں تاکہ اس کے اندر آنے والا پروڈکٹ ٹائٹل جو ہے وہ اس کو سٹائل کر رہے ہیں سب سے پہلے پونٹ سائز جو ہے وہ میں کم کر لیتا ہوں لیٹس سپوز ٹوانٹی پیزل اس کا بھی ٹیکسٹ آلائن سینٹر کر لیتے ہیں اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم نے ایچ تھری ایچ تھری لگایا ہے تو موسیقی اس کو دیکھتے ہیں یہ اس کا بھی ٹیکسٹر لائن ٹیکسٹر لائن بسکلی سینٹر ہو چکا ہے ہمارے پاس دیان نہیں دیا اس کے اوپس اس کے لیے فونٹ سائز جو ہے اس کا ہم چینج کرتے ہیں اس 3 میں لگاتا ہوں میں فونٹ سائز ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو چکا ہے اب اس کی پرائس والی فیلڈ کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ منکریز کر دیتے ہیں اس کا میں ایڈس پوس ٹونٹی ٹو پکزل کرتا ہوں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی پرائس بھی آگئی اور اب ایڈ ٹو کارڈ کے بٹن کو جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو مارجن دے لیتے ہیں ٹاپ بوٹم سے کچھ اس کا بھی ٹیکسٹر لائن سینٹر کرتے ہیں اور اور اس کی ویرتھ ہم نے ہنڈر پرسنٹ کر دی بٹن کی تو یہ ہمارے پاس اب دیکھیں کہ خوبصورا سا ویڈٹ ہم نے create کر لیا جس میں latest products جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور limit ہم نے user سے جو ہے وہ set کروائی ہے let's suppose میں اگر اس کی ہم ویڈٹس میں آتے ہیں اور اپنے ویڈٹ کو test کرتے ہیں اس کی limit جو ہے وہ increase کر کے میں let's suppose اس کو چار کی بجائے آٹھ کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آٹھ پروڈکٹ آگئی تو ان کی تھوڑی سی styling جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے کہ یہ جو ہم نے WPA product جو ہے وہ class لگائی ہے اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں margin bottom دے لیتے ہیں تاکہ اگر second row بن رہی ہے تو اس کے نیچے جو آ رہی ہیں products وہ با سنے باقی ہائی ٹاٹو ہو رہی ہے کیونکہ جس کا title زیادہ ہے اس کا وہ جو ہے وہ اس کی height increase ہو رہی ہے border جو ہم نے لگایا ہوا ہے اس کے inner کو لگایا ہوا ہے container کو تو جتنی container کی height ہوگی تو وہ تنی بن جائے گی لیکن یہ ساری css اور html کے چیزیں ہیں اس کو آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ adjust کر سکتے ہیں ہمارا مقصد جو تھا وہ تھا ایک widget create کرنا آپ کو بتانا اور اس widget میں جو ہے وہ ہم نے woocommerce کی products access کی یعنی کہ loop through کی اور ان کو ہم نے ان کا thumbnail title ان کی price اور add to card کا پورا button جو کہ working button ہوتا ہے پوری Ajax کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کو display کروانا سیکھ لیا اب اس widget کو تھوڑا سا اگر آپ extend کرنا چاہیں extend اس sense میں مراد کہ آپ widget جو create کر رہے ہیں اس کے اندر آپ option یہ جالنا چاہیں جیسے کہ یہ تو صرف latest post جو ہے وہ patch کر کے لا رہا ہے تو جو ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ کسی ایک specific category سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں post fetch کر کے لائے یا کسی specific tag کے ذریعے post fetch کر کے لائے تو اس کے لئے آپ کو اپنی query کو query کو تھوڑا سا adjust کرنا ہوگا simple آپ wordpress کے codex پہ جگر آپ چاہیں اس میں آپ query جو ہے وہ اس کی different ہے جو ہے وہ parameters ان کو arguments کو دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو جو ہے وہ quickly category کی ڈی کے ذریعے جو ہے وہ ایک manage کرنا سکھا اس ہی میں ہم بتا دیتے ہیں اس کو extend آپ خود کر لیجیے گا کہ جو ہے وہ اس میں آپ نے feel جو ہے وہ drop down کیسے لے کر آنی ہے یا اس طرح سے کچھ اور customization آپ نے اس پر کیسے کرنی ہے میں آپ کو simple جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جب کسی specific category میں سے یعنی کہ وہ commerce کی کسی specific category میں سے جو ہے وہ products لے کر آنی ہے تو اس کے لیے جو آپ اپنی جو arguments ہیں wp query کے اس میں آپ ایک argument جو ہے وہ pass کریں گے وہ ہوتا ہے text query کا اس کے بارے میں آپ wordpress کے codex کے اوپر detail سے جو ہے وہ آپ check کر لیجیے گا کہ جو ہے وہ اس کے مزید arguments کیا ہوتے ہیں وپ query کے تو اس میں آپ کو مزید idea ہو جائے گا یہ ہوتی ہے ایک basically array ہوتی ہے ہمارے پاس اور اس array کے اندر آپ نے جو ہے وہ جو تیکس کیوری کا یہ جو ہے یہ اصل میں taxonomies جو ہیں جو وہ commerce کی جو products کی categories ہوتی ہیں وہ basically categories یا tags جو بھی ہیں یہ taxonomies ہوتی ہیں ہمارے پاس wordpress میں تو tax query کیا کرتی ہے کہ یہ taxonomy کو جو ہے وہ query کرتی ہے query کرتی ہے تو اس میں آپ نے ایک مزید array ہم نے پاس کرنی ہے codex کے اوپر اگر آپ اس کا دیکھیں گے کیا کہتے ہیں structure تو آپ کو سمجھا جائے گی اس میں ہم نے جو تین parameters جو ہیں وہ پاس کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے taxonomy بتانی ہوتی ہے کہ کس taxonomy میں جو ہے وہ آپ اس کو query کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ wordpress کی products کی جو taxonomy کے جو ڈی ہوتی ہے بسکلی وہ کیا بن رہی ہوتی ہے categories میں اگر آپ آئیں تو یہ دیکھیں taxonomy کا variable pass ہے اور اس کے آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو taxonomy جو اس کا name ہے وہ کیا بن رہا ہے تو آپ نے وہ name basically اس کی ڈی ہوتی ہے وہ آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ ہر taxonomy کی جو ہے وہ multiple جو ہیں وہ fields ہوتی ہیں تو آپ نے اس میں سے بتانا ہے کہ کونسی field کی جو value ہے آپ یعنی کہ کونسی field کے ساتھ جو ہے وہ اس کو compare کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون اس میں آپ جو term ڈی کو جو ہے وہ پاس کریں گے اس کے بعد آپ آپ نے اب یہاں پر terms کے variable میں پھر بتانا ہوتا ہے کہ آپ کس term یعنی کہ اب یہ basically check کرے گا کہ اس جو ہے وہ field میں اس value کو جو آپ یہاں پر value pass کریں گے اس value کو یہ check کرے گا تو value آپ نے کیا پاس کرنی ہے چونکہ ہم نے term ڈی use کیا ہے تو یہ product کی جو ڈی ہوتی ہے اس کو ہم نے جو کیا کہتے ہیں اب یہاں اگر آپ کسی بھی آپ category کو edit کریں گے تو آپ دیکھیں کہ taxonomy product cat tag ڈی اس کی یہ جو tag ڈی آپ کے پاس آ رہی ہے یہ اس product کی ڈی ہے بیسے گلی تو 36 اس کی ڈی ہے میں یہاں پر کیا کر دیتا ہوں پاس کر دیتا ہوں 36 اب آپ دیکھئے گا کہ جو آپ کا جو result بنتا ہے یہاں پر وہ کچھ ہی different ہوگا اب آپ دیکھیں کہ یہ اب یہ جو products لے کر آ رہا ہے وہ ایک specific category سے لے کر آ رہا ہے یہ تو ہم نے hardcore کر دیا جیسے ہم نے ایک نئی field generate کی تھی یہاں پر جب ہم نے بنایا تھا تو یہاں پر جیسے ہم نے limit users input لی ہے ہم یہاں پر ہی کیا کہتے ہیں category id category id میں نے اس کی ڈی رکھ دی اب آپ user سے input لے سکتے ہیں کہ user جو category کے ڈی یہاں پر pass کرے گا تو وہ جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں استعمال کر لیں گے تو یہ field یہاں پر تو create ہوگی لیکن field کی جو html ہے وہ بھی تو ہم نے generate کرنی ہے تو وہ یہاں پر ہم ہم آ کر generate کریں گے basically یہاں پر کیا کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے forage function لگا کر تمام جو fields ہیں ان کو automatically generate کروایا ہوا ہے ہم simply کیا کرتے ہیں ابھی ہم ویجٹ کو appearance میں ویجٹ میں جاتے ہیں اور یہاں پر اگر ہم ویجٹ کو open کریں تو یہ category کی ڈی جو ہے وہ یہاں پر آپ کے پاس ہماری نئی ایک field آگئی ہے تو میں products میں categories میں جاتا ہوں اور کسی اور جو ہے وہ جیسے کہ یہ clothing ہے اس کی category ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ہے 37 تو میں یہاں پر 37 یہ ہمارے پاس save ہوگی value اس کو refresh کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر save ہوگئی اور ہم نے کیا کرنا ہے simple یہ جو category جو user نے input کی ہے ہم نے اس کو یہاں پر استعمال کر لینا ہے وہ آپ کیسے کریں گے جیسے کہ ہم نے یہ کیا تھا instance کے variable سے ہم نے اس کی value ایکسس کی تھی تو یہاں پر ہم جو ہم نے اس کی اس field کے ڈی رکھی ہے وہ یہاں سے ہم لگا لیتے ہیں اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس کی value جو ہے وہ یہاں پر sorry یہاں پر output کر دو تو تو اب refresh کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس category میں سے ہمارے پاس جو ہیں وہ post جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو جیسے جیسے category user جو ہے وہاں پر اسے change کرتا جائے گا تو یہاں سے ابھی ہم نے ایک extensive level کا widget create کرنا سیکھ لیا جس میں نہ کہ ہم نے صرف latest product search کرنا سیکھیں اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک specific categories سے بھی جو ہے وہ post کو fetch کرنا یا product کو fetch کرنا اپنے widget کے اندر سیکھ لیا اب wp query میں text query جو ہے وہ اس کو آپ مزید جو ہے وہ study کرنا چاہیں تو آپ wp query کو جو ہے وہ google میں search کر کے wordpress codex جو ہے وہ کھول لیں اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جتنے parameters ہیں ان کو آپ check کر لیں کہ یہاں سے آپ نے جو بھی کیا کہتے ہیں یہ جیسے taxonomy parameters اب دیکھیں یہاں پر آپ کو detail میں جو ہے وہ اس میں پاس ہونے والے جو variables ہیں یا جو arguments ہیں جو آپ نے پاس کرنے اور جو جو آپ کسی taxonomy کو آپ دیکھیں بڑے extensive level پر آپ لے کر جا سکتے ہیں تو یہ آپ کے ساری اپنی exploring اور آپ کی جو ہے وہ اپنی coding practice ہے آپ اس کو جو ہے وہ یہاں پر codex پر ضرور آئیں اور wp query کے جو پوری class ہے اس کو پورا study ضرور کریں جا تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے project میں جو ہے وہ مزید سے مزید options جو ہیں وہ ڈال سکیں اب جیسا کہ ہم نے تو یہاں پر appearance میں widgets میں کیا کہتے ہیں یہاں پر ایک input field سیدھی سیدھی کی user id پاس کریں لیکن normally کیا ہوتا ہے کہ ہم user کو option دیتے ہیں یہاں پر ایک drop down آتا ہے کہ select کریں یعنی کہ drop down categories آ جائیں یعنی کہ وہ ایک drop down میں آ جائیں drop down میں لانے کے لیے وہ بڑا لمبا چوڑا ایک extensive code ہے جو کہ ہم یہاں پر ابھی cover نہیں کر سکتے لیکن جو ہے وہ میں کچھ ایک کرتا ہوں کہ یہ ہماری wp academy.pk پھر یہ جو course کا اس ویڈیو کا جو detail page ہے جس کے آپ پر آپ یہ lecture دیکھ رہے ہوں گے یا جو ہے وہ اس کا detail page کا link جو ہے وہ میں دے دوں گا ویڈیو کی description میں تو وہاں پر میں جو کیا کہتے ہیں category کو یعنی کہ یہاں پر categories کی list display کروانے کا جو code ہے جو کہ میں نے تو اپنے widgets میں code کیا ہوا ہے تو وہ میں وہاں پر جو ہے وہ paste کر دوں گا تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو copy paste کر کے اپنے widget کے اندر استعمال کرنا سیکھ سکیں اس کو استعمال کر لیں تو اس کے علاوہ آپ category ڈی کے بجائے tag بھی کر سکتے ہیں اور different قسم کی جو task ہے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ perform کر سکتے ہیں جیسے کہ product tags بھی ہوتے ہیں بات وہی ہے کہ یہ tag ہے ٹیکسونومی کا جو جیسے product category ہے اسی طرح tag ہے تو term ڈی tag کی ڈی ہوتی ہے slug ہوتا ہے اس طرح سے آپ وہاں سے query ڈبلی پی query کی جو class کے references ہیں وہاں سے آپ جو ہے وہ check کر سکتے ہیں تو آپ یہ tags کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ category سے نہیں کروانا چاہے آپ tag کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں تو جو ہے وہ unlimited possibilities ہیں آپ کے پاس آپ اپنی جو ہے وہ ذہن کے مطابق کی اپنی جو ہے وہ coding practice کے مطابق جو ہے وہ جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں تو اس lecture کو اب wind up کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ مزید کوشش کروں گا کہ اس اسی طرح کے جو ہے وہ coding wordpress coding سے related جو ہے وہ آپ کو مزید ویڈیو lectures جو ہے وہ آپ کے لئے time نکال کر بناؤں اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ آگے شیئر کریں جو ہے وہ اور ہمارا فیس بک group لازمی join کریں میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا فیس بک group جو ہے وہ لازمی join کریں وہاں پر ایک دوسرے کی مدد کریں تیچر جو ہے وہ ہر وقت یعنی کہ میں میری اپنی مصریفت ہوتی ہیں ہر وقت اب یہ label نہیں ہوتا تو آپ students جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کر کے جو ہے وہ سیکھنے سکھانے والا عمل جو ہے وہ اس کو آگے آپ بڑھاتے رہیں تو نیکس لیکچر تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی